اپر اور اگزئی تیرہ ڈبوری بازار تاریخ اور تجارت کے لحاظ سے ایک منفرد حیثیت اور مقام رکھتا ہے زلہ اور اگزئی میں دہشتگردی کی لہر شوری ہونے سے قبل ڈبوری بازار اور زلہ اور اگزئی کا ایک بڑا تجارتی مرکز اور بارونک بازار تھا خاص کر جمعہ کے روز ڈبوری میں ہونے والے میلی کی رونک اپنی مثال آپ تھی جہاں پر ملکے کونے کونے سے چھوٹے بڑے تاجر اور عوام خرید و فروت کیلئے آتے تھے اور ڈبوری کڑائی جو کے لذت اور ذائقہ دار ہونے کے باعث لوگوں کی بڑی تعداد ڈبوری کڑائی سے لطفندوز ہوتے تھے بدقسمتی سے زلہ اور اگزئی میں دوہزار آٹھ سے شور ہونے والی شیدت پسندی کی لہر کے باعث ڈبوری میں مقیم علی خیل اور ملاخیل قبیلوں سمیت تمام اور اگزئی قبائل اپنے اپنے علاقوں سے نقل مکانی کر کے کوہارٹ ہنگو اور ملکی دیگر علاقوں میں متاثرین بن کر کیمپوں میں رہائش پذیر ہو گئے تھے اور اگزئی میں شیدت پسندی کی لہر اور مقامی لوگوں کی نقل مکانی کے باعث ڈبوری بازار میں دکانیں تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ تمام کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں ختم ہو گئی جبکہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اور اگزئی قبائل نے پاک فوج کے شانہ بشانہ کڑے ہو کر بالاخر پاک فوج اور فرنٹیر کور کی لا زوال قربانیوں کے باعث اور اگزئی سے خدت پسندوں کا خاتمہ کر کے امن قائم ہوا دوہزار سولہ میں امن و امان کے قیام کے بعد علاقہ ڈبوری میں علی خیل اور ملاخیل قبائل کی واپسی تو کی گئی مگر سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بازار بند رکھا گیا تھا جس کی وجہ سے مقامی قبائل کو شدید مشکلات کا سامنا تھا عوام کو درپیش مشکلات کو مد نظر رکھتی ہوئے ڈپٹی کمیشنر زلہ اور اگزئی واصل خان خٹک کمانڈنٹ اور اگزئی سکاؤٹس کرنل زاکرناللہ خان اور اسسسنٹ کمیشنر حیدر حسین کی کوششوں سے چبیس دسمبر دوہزار انیس بروز جمعرات کو بارہ سال بعد مشترکہ طور پر افتتا کر کے تیرار ڈبوری بازار کو ہر قسم کے کاروبار اور عوام کیلئے کھول دیا گیا جس کے باید ڈبوری بازار کی پرانی رونکیں آہستہ آہستہ بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں ڈبوری بازار کھولنے پر اور اگزئی قبائل نے انتہائی خوشی کا اظہار کرتی ہوئے پاک فوج فرنٹیر کور اور زل انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا دول سکالا وہ شوٹ دمو بازارونا بندو اس کلاغ دی نمو دفوج شکریہ دکوں انتظامیہ شکریہ دکوں پاک فوج و دی نور سکوری فورسز دی پولیس و دی متعلقہ دمو زل انتظامیہ کا شکریہ دکوں دبوری بازار گزشتہ بارہ سال سے بند ہونے کی وجہ سے بازار میں موجود تمام دکانیں اور مارکٹیں مکمل طور پر تباہ ہو کر زمین بوس ہو گئی ہیں علاقہ عوام نے مجبوراً اپنی مدد آپ کے تحت عارضی طور پر دکانیں بنائی ہیں بازار میں پرانی دکانیں دہشتگردی کی دور میں مکمل طور پر تباہ ہونے کے باعث لوگوں نے اپنی جگہ پر تجارتی سرگرمیاں شروع کی ہیں تیرہ ڈبوری بازار تجارتی سرگرمیاں اور عوام کیلئے کولنے پر ڈپٹی کمیشنر زلہ ورگزائی واصل خان خٹک نے کچھ یوں کہا ڈبوری بازار کو ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن اور سیکیورٹی فورسز نے بارہ سال بعد عوام کیلئے کھول دیا ہے چونکہ یہ ایریا میلٹنسی سے بہت زیادہ افیکٹڈ تھا سیکیورٹی فورسز کے قربانیوں سے علاقے میں امن آگیا ہے اور ہم نارمل لائف کی طرف اب جا رہے ہیں اس کے علاوہ اس بازار کے ساتھ کچھ دوسرے مسائل بھی جڑے ہوئے تھے جو ہم نے باہمی افہام و تحفیم سے اور سیکیورٹی فورسز کے تاؤن سے اس کو اور کم کیا ہے اور ایک اچھا سٹارٹ ہم نے لے لیا ہے ڈبوری بازار میں پانچ چیسوں سے زیادہ دکھانے تھی جو لوگوں کے روزگار کا ایک اہم ذریعہ تھی اس کے ایراؤن جتنی بھی پاپولیشن ہے وہ اس سے مستفید ہوگی یہاں پہ اس بازار میں ٹوریزم کا ایک اچھا سکوپ ہے یہاں پہ فرٹینچر کا ایک اچھا کاروبار تھا دوسرے بھی جو لائف سٹاک کے کاروبار ہیں وہ بھی ایک اچھا سکوپ ہے اس میں تو لوگ اس بازار کے کننے سے کافی خوش ہے اور اپنے روزگار جو ہے اب یہ جلہ وہ شروع کریں گے اس کے ساتھ ہم نے جو دکانوں کی کمپنسیشن ہے وہ ہمارے پاس آ چکی ہے اور ان کو ہم انشاءاللہ دکانیں بنانے کے لیے کمپنسیشن بھی دیں گے امن و امان کے قیام کی بحالی کے بارہ سال بعد تیرہ ڈبوری بازار کو تجارتی سرگرمیوں کے لیے دوبارہ کننے پر علاقے میں پھر سیرون کے بحال ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے علاقے میں مزید عبادکاری کے ساتھ ساتھ ترقی اور خوشحالی میں بھی مدد ملے گی اور ایک بار پھر پہلی کی طرح ملک دیگر علاقوں سے عوام کی بڑی تعداد دبوری بازار کا رخ کر کے تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کریں گے بازار میں تجارتی سرگرمیاں شروع ہونے سے اور اگزائی قبائل کے لیے ترقی کی نئی راہیں کل کر علاقہ پھر سے ترقی کی جانب گانزن ہوگا موسیقی